السلام علیکم خواتین و حضرات مرزا غالب کی غزلوں کی شرح کے سلسلے میں آج جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے کیوں جل گیا نہ تاب رخیار دیکھ کر جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر اس میں تاب رخیار کا مطلب ہے کہ اپنے محبوب کا چمکتا ہوا چہرہ دلکش چہرہ حسین چہرہ دیکھ کر میں اپنی طاقت دیدار سے جل رہا ہوں اب اس کے معنی یہ ہے کہ میں محبوب کے چہرے کی آب و تاب دیکھ کر جل کیوں نہ گیا بھسم کیوں نہ ہو گیا میرے لیے صحیح راستہ یہی تھا کہ عشق میں فنا ہو جانے کا جو مقام سامنے آیا تھا میں اس مقام سے گزر جاتا اور جل کر خاک سیاہ ہو جاتا اب میرے نہ جل مرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اپنی طاب دیدار پر رشک سے جل رہا ہوں مرزا غالب نے مضامین شراب کی طرح رشک کے مضمون میں بھی وہ کمال حاصل کیا ہے جس کی مثال شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے ہاں مل سکے ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے اور اس غزل میں اور آئندہ غزلوں میں بھی ایسے کئی مضامین آئیں گے لیکن ایک حقیقت واضح کر دینی چاہیے کہ بے شک ہم ایسے مضامین کو رشک سے تعبیر کریں تاہم عشق کو پہچاننے والوں کو علم ہے کہ عشق میں عاشق پر ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب وہ اپنی عارضوں اور اپنے آرمانوں اور اپنی تمناوں کو بھی محبوب کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا پسے پشت ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے صرف محبوب بھی رہ جاتا ہے یہ عشق اور محبت کا ایک انتہائی مقام ہے کہ دوسروں کا محبوب کو دیکھنا تو ایک طرف رہا اپنا دیکھنا بھی گوارہ نہیں ہوتا تو مرزا نے محبت کے اسی خاص مقام کی بات کی ہے اب آئیے دوسرے شیر کی طرف چلتے ہیں آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے سرگرم نالہائے شرربار دیکھ کر آتش پرست تو آپ جانتے ہیں ایک مذہب ہے جس میں کہ آگ کی پوجہ کرتے ہیں لوگ اور اہل جہاں کا مطلب ہے دنیا اور سرگرم کہتے ہیں کوشش میں لگا رہنا بہت ساری کوشش کرنا کسی بھی چیز کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور شرربار ہوتا ہے آگ برساتا ہوا تو وہی کہتے ہیں کہ میں چونکہ دن رات ایسے نالے سر کرنے میں سرگرم رہتا ہوں خواتین حضرات ہم آپ کو نالے کا مطلب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بہت بلند آواز میں رونا اور فریاد کرنا اس کو کہتے ہیں نالہ تو وہی کہتے ہیں کہ میں ہر وقت ایسے ہی نالے کرنے میں لگا رہتا ہوں جن سے شولے برستے ہیں تو اس لیے دنیا والے جو ہیں وہ مجھے آتش پرست کہتے ہیں یعنی اس فرق ایک آدمی جن کے نزدیک دنیا کا مقدس ترین جو چیز ہے وہ آگ ہے اور وہ اسی کے پرستش میں لگے رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے نالوں کی وجہ سے اٹھنے والی آگ کی وجہ سے دنیا والے ان کو جو کچھ کہتے ہیں وہ انہوں نے اس شعر میں بیان کیا ہے اب اگرہ شعر ہے کہ کیا عبرو عشق جہاں عام ہو جفا رکتا ہوں تُن کو بے سبب آزار دیکھ کر عبرو عشق تو آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں عشق کی عزت کو اور جفا کہتے ہیں ظلم کرنے کو اور بے سبب آزار کہتے ہیں بے وجہ ستانے والے کو بے وجہ عذیت اور تکلیف پہنچانے والے کو تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں جور اور جفا عام ہو جائے کوئی وجہ کوئی سبب کوئی سبب اور کچھ بھی نہ رہے تو وہاں عشق کی جو عزت اور عبرو ہے وہ کیسے قائم دے سکتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو مخاطر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تجھے بے وجہ اور بے سبب ستانے والے یہ پاتا ہوں اور میں ہمیشہ اس کشمہ کشمے پڑھا رہتا ہوں کہ آیا مجھے محبت کے راستے میں قدم آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے تو عاشق کے نزدیک محبوب میں نہیں بلکہ جورو جفا اور ظلم کو بھی اپنا حق سمجھتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جب محبوب ہر کسی پر ایک ہی طرح سے جورو جفا اور ظلم شروع کر دے اور جو اہلِ حوص ہیں یعنی وہ لوگ جو سچے عاشق نہیں ہیں ان کو بھی اسی طرح ظلم کا نشانہ بنائے جس طرح کہ عاشق ہمیشہ بنا رہتا ہے تو تو عشق کے لیے امتیاز کی کونسی وجہ باقی رہی ہے تو اس صورتحال نے عاشق پر ایک تعمل یا تذبذب کی کیفیت تاری کر دی ہے اس شیر میں بس یہی کچھ ہے تو چلیے اب اس کا اگلا شیر دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رچک سے مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر رشک تو آپ جانتے ہیں ایک مصبت فخر کرنا یہ چانا کہ بھائی ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے غالب یہ کہتے ہیں اپنے شیر میں کہ میرا محبوب جو ہے وہ میرے قتل کے لیے تلوار لے کے آ رہا ہے اور یہ دیکھتے ہی میرا جو رشک ہے یعنی جو ایک طرح کی خوشی ہے وہ اس لیے جوش میں آ گیا ہے کہ محبوب کا ہاتھ میری گردن کے گرد ہونا چاہیے اس میں تلوار کیوں پہنچ گئی اور لطف یہ کہ ابھی قتل کی نوبت بھی نہیں آئی تو جو رشک ہے وہی عاشق کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وہی کافی ہے اب اس کا آخری شیر جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اس غزل کا مختہ ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ شیر ہم آپ کو سنا چکے ہیں سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہال کا یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شوریدہال کہتے ہیں پریشان حال کو یا دیوانے کو تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سر پھوڑنا تو آپ جانتے ہیں کہ کسی سے بار بار کوئی بات کہنا اور اس کا وہ بات نہ ماننا تو اس کو مثالا سر پھوڑنا بھی کہتے ہیں تو مرزا کہتے ہیں کہ میرے محبوب میں نے تیری دیوار دیکھی تو یاد آ گیا کہ یہی دیوار تھی جس سے پریشان اور دیوانے غالب نے سر پھوڑا تھا وہ سے دو باتوں کا اظہار مقصود ہے اول تو یہ کہ یہ ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے جو پیش آیا اور دوسرے اس لیے کہ اس سے اس پورے واقع کی یاد تازہ کرانا بھی مقصود ہے شیر میں خوبی کا ایک پہلو یہ ہے کہ دیوار بے شک محبوب کی تھی لیکن اس سلسلے میں جو واقعہ سب سے بڑھ کر قابل ذکر پیش آیا وہ غالب کا سر پھوڑنا تھا لہٰذا دیوار کو دیکھتے ہی ذہن سب سے پہلے اس واقعے کی طرف انتقل ہوا تو خاتین حضرات یہ غالب کی آگ کی غزل سے منتخب چند اشار تھے جن کی شرعہ ہم نے آپ کی خدمتیں پیش کی تو امید ہے کہ غزل آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ ضرور آ جائے گی تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ غالب کے حوالے سے کسی اور محفل میں تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی